نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ استیعہ قیمت اور آپ دیکھ رہے آریا نیز پلیٹن کی شروعات کریں گے کشمیر سے جہاں پر اتری کشمیر کے بارمولہ جلے کے سوپور کے وارپورہ میں سرکشبلوں کی آتنکیوں کے ساتھ متبیڑ میں دو دہشت گردوں کو مار گرائے گیا ہے اور ان کے پاس سے ہتھیار اور گولہ بارود برامت کیا گیا ہے باقی آتنکیوں کی تلاش ابھی جاری ہے اور وہیں متبیڑ کل رات سے چل رہی ہے کشمیر کا آئی جی پی ویجے کمان نے بتایا کہ لشکر کے دو آتنکی مارے گئے ہیں ان میں سے ایک فیاض وار کئی لوگوں کے ہتھیا اور حملوں میں شامل تھا اور وہیں بتایا جاتا ہے کہ سرکشبلوں کو سوچنا ملی تھی کہ وارپورہ علاقے میں کچھ آتنکی موجود ہیں اس کے بعد بائیس راشتے رائیفلز جمہو کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کے سنیوک ٹیم نے ویروا شام علاقے کو گھیڑ لیا اور وہاں اندر جانے اور بہار آنے کے سب ہی راستے سیل کر گھر گھر تلاشی کا کام شروع کیا گیا اسی دوران ایک گھر میں چھپے آتنکیوں نے سرکشبلوں پر فائرنگ شروع کر دی اور سرکشبلوں نے بھی جوابی کاروائی شروع کی اس بیچ آتنکیوں کے رشتہ دار موقع پر پہنچ گئے اور سرکشبلوں کے ساتھ انہوں نے بھی آتنکیوں سے آتنکیوں سے سمرپن کی اپیل کی پرنتو سفلتان نہیں ملی اور وہیں سرکشبل فلڈ لائٹس لگا کر علاقے کو گھیڑے ہوئے ہیں تاکہ آتنکی موقع سے بھاگنے نہ پائیں اور دیر رات تک دونوں اور سے رک رک کر فائرنگ ہو رہی ہے اور وہیں پیگسس جاسوسی معاملے کی ریپورٹ میں کچھ اور نام سامنے آئے ہیں اس میں طبطی دھرمگرو دلائی لامہ کے سلاکاروں اور ناغالم راشتہ سماجوادی پریشت کے کئی نیتاؤں کے نام شامل ہیں اس کے علاوہ دوبائی کی راجکماری شیخ لطیفہ کے کئی قریبیوں کی جاسوسی کی بھی سمباب ناجت آئے گئی ہے اور گرجین میں چھپی ریپورٹ کے مطابق اینس سامو کے نشانے پر بھارت میں نرواشت سرکاروں کے عدیقش ایک دوسرے عدیاتمی بودک نیتا کے سٹاف لوبسانگ سانگے اور گیالوانک کرم ماپا کا بھی نام آیا ہے اور دلائی لامہ کے سلاکاروں میں ٹیمپا سیرنگ بھی ہیں وہے لمبے سمیتہ دلی میں دلائی لامہ کے دودھ کے طور پر رہے ان کے علاوہ تینجین تاکھلا چمی رگزین اور سیمڈونگ رنپوچے کا بھی نام شامل ہے اور ایک انہے ریپورٹ میں ان ایس سی این نیتا آئی سیک میوہا ایٹم واشم اپن میوہا انٹونی شمرے اور فنٹھنگ شمرہ کا بھی نام تھا وہیں نگہ راشتے ہیں راجنیتک سمو کے سنیو جھگ این کٹووی جھمومی کا بھی نام شامل آرہا ہے اور جھمومی کے ساتھ موڈی سرکار دو جہ سترہ کے انت میں سمبھاوت ناگہ مددے کا سمدھان تلاشنے کے لیے بات چیت کر رہی ہے وہیں جمہ کشمیر کے کناچے کے علاقے میں پولیس نے ایک پاکستانی ڈون کو مار گرایا ہے سمچار ایجنسی کے مطابق اس ڈرون کے گرنے پر ویس فوٹک سامگری بھی برامت ہوئی ہے فیلال یہ نہیں پتا چل پایا ہے کہ یہ کتنی ماترہ میں تھا اور پولیس کا کہنا ہے کہ چانچ ابھی جاری ہے اور وہیں آپ کو بتا دیں کہ سیمہ پر بیٹے کئی دنوں سے لگاتار ڈرون دیکھے جانے کی خبر سامنے آرہی ہے اور وہیں خوفی ایجنسی پہلے ہی اندیشہ جتا چکی ہے کہ آتنکی ڈرون کے ذریعے کسی بڑی ساجس کو انجام دینے کی فراق میں ہے اور وہیں سرکشہ بلو نے بھی اس چنوٹی سے نپٹنے کے لیے رنڈ نیتی بنائی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ یہ ڈرون جسے مار گرایا گیا یہ اسی کا نتیجہ ہے ادھر بارم اللہ جلے کے سوپور کے وارپور میں سرکشہ بلو کی آتنکیوں کے ساتھ متبیڑ میں دو دہشت گردوں کو مار گرا گیا ان کے پاس سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برامت کیا گیا ہے اور باقی آتنکیوں کی ابھی تلاش جاری ہے متبیڑ کل رات سے ابھی تک جاری ہے وہیں سارے منو مٹاو کو نظر اندار کرتے ہوئے مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ نے پنجاب ردیس کانگریس کے نئے پردھان نفجوت سنگھ سددو کے پدبار گرینڈ سماروں میں حصہ لینے پر سہمتی جتا دی ہے اور یہ سمارو شکروار یعنی آج ہوگا اور سددو نے اب تک کیپٹن سے معافی نہیں مانگی ہے اور وہیں مانا جا رہا ہے کہ پارٹی آلہ کامان کے نردیش کے بعد کیپٹن نے سماروں میں حصہ لینے کا فیصلہ لیا ہے اور کیپٹن کی شرط تھی کہ شوشل میڈیا پر استعمال کی گئے ابحضر سبدہ والی کو لے کر سددو کے معافی مانگنے پر ہی وہ ان سے بات کریں گے اور وہیں کیپٹن نے اب تک سددو کو ان کے پردیش پردھان بننے پر بدھائی بھی نہیں دی ہے اور سنسوا سے لوٹ کر ودھائی کل جیت ناغرہ نے بتایا کیپٹن نے نیمنٹرن سویکار کر لیا ہے اور سددو کے علاوہ پنجاب کانگریس کے کاریکاری پردھان کل جیت سنگھ ناغرہ سکھویندہ سنگھ ڈینی سنگت سنگھ گل جیاں اور پاون گرگ بھی آج ہی اپنا پدبار سنبھالیں گے اور سماروں میں پنجاب پرباری حریس راوہ سمیش سنیل جاکھڑ اور پارٹی کے سبھی ویدھائی کو منتری اور سانسد بھی موجود رہیں گے اور وہیں سبھی کانگریس ویدھائی کو کو نردش دیا گیا ہے کہ پدبار گرینڈ سماروں کو یادکار بنانے کے لیے اپنے حلکوں سے کم سے کم ایک ہزار پارٹی کاریکارتوں کو بھی چندیگڑ لے کر آئیں اس طرح پردیش کانگریس کا ارادہ پچاس ہزار پارٹی کاریکارتوں کو چندیگڑ ستھید پنجاب کانگریس بھون میں اکتر کرنے کا ہے لیکن اس سمیں چندیگڑ میں دھارا ایک سو چوال اس لاغو ہے اور اتنی بڑی سنکھیا میں لوگوں کے جمع ہونے کی یوٹی پولیس نے منظوری بھی نہیں دیا اور اب یہ یوٹی پولیس تک کرے گی کہ کانگریس بھون میں کتنے لوگوں کو اکتر ہونے کی انومتی دی جائے گی سماروں سے پہلے ودایق منتریوں سانسدو سنگ بیٹھک کرنے گے کیپٹن سنگ امرندر اور گروہ شام کیپٹن سنگ میڈیا سلاکار روین ٹھکرال نے ٹویٹ کیا مکہ منتری امرندر سنگ نے شکروا صبح دس بجے بھون پنجاب بھون میں سبھی ودایقوں سانسدو اور سینئر پارٹی نیتاؤں کو چائے پر بلایا ہے اور اس کے بعد کیپٹن پنجاب کانگریس بھون جائیں گے اور صدو کے پدبھار گرینڈ سماروں میں حصہ لیں گے اور اس سے پہلے گروہ آرصوبہ نفجوز صدو کی طرف سے ودایق کلجید سنگ ناغر سنگت سنگ گلجیاں اور انہیں اٹھاون ودایقوں کے ہستاکشر والا نیمنترن پتر لے کر سسوہ استحت مکہ منتری کے آواز پر پہنچے حالانکہ بودوار رات بھی صدو کی طرف سے ایک نیمنترن پتر کیپٹن کو بھیجا گیا تھا جس میں 65 ودایقوں کے ہستاکشہ تھے اور وہیں اگلے دن ودایقوں کی یہ سنکھیا گھٹ جانے پر کانگریس نتاؤں کے بیچ بھی چرچہ کا مدہ بنا رہی ہے